اسلام علیکم ناظرین ناظرین امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہو گئے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا قرآن کریم کا اٹھارو پارہ چل رہا ہے اور ہم نے اٹھارو پارے کے چوتھے رکو تک پڑھ لیا تھا آج ہم انشاءاللہ یہی سے پڑھنا سٹارٹ کرے گے جس طریقے سے میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا اور آپ کو بھی اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنا ہے اگر آپ کو پڑھنے میں کوئی بھی دشواری پیش آئے تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کا ریپلائے آپ کو ضرور دے گے اگر آپ ہماری اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی ہم اپنے اس چینل پر نیو ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائیں چلیئے ہم آج اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو اللذی انشأ لکم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشکرون وهو اللذی زرأكم فی الارض ویلیه تحشرون وهو اللذی يحیی ویمیت وله اختلاف اللیل والنهار افلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الابولون قالوا ائذا متنا وكنا ترابا وعزاما ائنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هازا من قبل ان هازا الا اساطير الابولین قل لمن الارض ومن فیها ان كنتم تعلمون سیقولون لله قل افلا تذکرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون لله قل افلا تتقون قل من بیده ملكوت كل شيء وهو يجیر ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سیقولون لله قل فأنا تصحرون بل اتيناهم بالحق بإنهم لکازبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق لولا على بعضهم بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يسفون قل بالغیب والشهادت فتعالا عما يشركون قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يسفون وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّكَ أَنْ يَحْزُرُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحْدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ اِرْجِعُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحٍ فِي مَا فِي مَا تَرَكْتُكَ اللَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَمَازِينُهُ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَمَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحْ وَجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ظَلِّينَ رَبَّنَا أُخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم صخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تزحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبستم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلاحا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب غفر ورحم وأن تخير الراحمين ناظرين امی دیکھیں جس طرح قسمين آپ کو پڑھ کر سنایا ہے آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا آج ہم نے اٹھارے پارے کے چھتے رکو تک پڑھا ہے کل سے ہم إنشاءاللہ یہیں سے پڑھنا سٹارٹ کرے گے جس طرح قسمين نے پڑھا ہے آپ کو بھی اسی طرح قسمين پڑھنے کی کوشش کرنی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ